جائے استو آج آپ کو ہ格 نہ کروی ڈا ہے کہ اگر ہٹ چٹ کرتا ہacionsٹ کینا میرے ہمارے بلے ہی کو آپ کرتا ہے کہ گھڑنے کی طراح ہمارے زیادہ زندگی ہو گئے ہیں میرے بال تو میں نے سوچا کہ اسے کٹ کروا لیتا ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ پروبلم ہوتی ہے میرے بالوں کی کیر کرنے کے لیے اس وجہ سے میں آج جارہا ہوں پالر اپنے بالوں کا ہائر کٹ کروانے اس سے پہلے میں آپ کو اپنے بال بہت اچھی طریقے سے دکھا دیتی ہوں کہ کتنے بڑے میرے بال ہیں اور پھر اس کے بعد آپ بتانا کہ مجھے میرے بال کٹوانے چاہیے یا نہیں تو یہ ہے میرے بالوں کے ایکچو لین جو کی بہت زیادہ ہے ویڈیو کو آپ پلاس تک ضرور دیکھیں کیونکہ فائنل ریزلٹ جو ہے بہت زیادہ اچھا ہونے والے میرے ہائر کٹ کا لیکن جب میں نے میری فرینڈ کو موبائل دیا کہ بھین ویڈیو بنا لے تب آپ اس کا رییکٹ سنیے بہت ہی پیادہ ہے بھین تیرا اتنا بڑا بال ہے کہ اس میں تو آئے گا ہی نہیں دیکھو لے تو اگر آپ کے بھی لمبے بالے تو اس ویڈیو کو پوری دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ لمبے بالوں کو جب آپ ہائر کٹ کروانے جاتے ہیں یا کچھ بھی کروانے جاتے ہیں تو کس طرح کی پروگرم آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتی تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے چیئر پر بٹھایا پھر میرے بالوں میں فور سیکشن نکالے پھر اچھی طریقے سے کام کرا بال اتنے لمبے تھے کہ انہوں نے مجھے ایسے آگے پکڑوانا پڑا پھر انہوں نے میرے بالوں پر جو ہے بوٹر کا سپری کرا کیونکہ میں اپنے بال پہلے سے ہی گھر پہ واش کر کر آئیتی اور آتے آتے سوک گئے دیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے اچھی طریقے سے کام کرا جسے کہ جتنے اچھے سے کام کریں گے اچھے سے بال کارنے میں آسانی ہوگی پھر ان کو بال بار جو ہے نیچے بیٹھنا پڑ رہا تھا کیونکہ میرے بالوں کی لیندھ بہت زیادہ ہے ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ جو ہے کچھ بھی کام نہیں کر پا رہے تھے پھر انہوں نے سب سے پہلے جو ہے گائیڈ لائن نکالی اور اس کے آکوٹنگ بال کر دی ویسے تو میں اچھی کوئی ہیر سٹیل کروانے والی تھی پر سب لوگوں نے مجھے منع کر دیا کہ تمہارے اتنے لمبے بال ہیں تو تم نہیں کروا بھلے ہی نیچے سے تمہارے بال تھوڑے سے رف ہو رہے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کروا لیجئے لیکن پورے بال آپ نہیں کروائیے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ کے بعد جو ہے کچھ اس طرح کا ریزیلٹ تھا انہوں نے میرے تھوڑے تھوڑے بعد ہی کٹنگ پھر اس کے بعد میں نے بلوڈ رائے کروایا مجھے سٹریٹ بلوڈ رائے کروانا تھا تو میں نے ان کو وہی بول دیا کہ آپ میرے سٹریٹ بلوڈ رائے کر دیجئے لیکن سٹریٹ بلوڈ رائے کرنے پر اتنے فنیشنگ نہیں آ رہی تھی تو پہلے تو انہوں نے کچھ بالوں میں میرے سٹریٹ بلوڈ رائے کر رہے اور مجھے اچھ نہیں لگے تو پھر میں نے فنیشنگ ان کو بول دیا کہ آپ نورمل بلوڈ رائے کر دیجئے پھر اس کے بعد میرے بالوں کو سٹریٹ کر دیجئے تو انہوں نے میرے بالوں کو نورمل بلوڈ رائے کر رہا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے سٹریٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں اب ایک ویکٹی کرتے کرتے تھک گیا تھا اس وجہ سے ایک دو لوگ ایک دو لوگ لگے ہی تھے میرے ساتھ کیونکہ ایک جنا اتنے لمبے بالوں میں کام نہیں کر سکتا اس لئے دو تین لوگوں نے ملکا جو ہے میرا ہیئر کرٹ اور بلوڈ رائے سٹریٹنگ وغیرہ یہ سب کر رہی ہے اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پروپا طریقے سے انہوں نے جھک جھک کے جو ہے میرے بالوں کو سٹریٹ کر رہا ہے کیونکہ بہت ٹائم لگ گیا تھا کم سے کم یہ پوری پروسس کروانے میں کٹنگ سے لے کے ہر ایک چیز کروانے میں مجھے چار پانچ گھنٹے لگ گئے تھے کیونکہ میرے بالوں کی لیندھ زیادہ ہے اگر کیونکہ لیندھ کم بالا کرواتا تو اتنی پروپرم نہیں آتی اور یہ رہا میرا فائنل ریزلٹ میرے بالوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا لوگ آ رہا ہے پہلے تو میرے ہلکے ہلکے کرلی بال تھے تو اس وجہ سے لیندھ اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن کٹنگ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسٹریٹنگ کے بعد بہت ہی اچھی لیندھ ہو گئی ہے یہ لوگ جو ہے مجھے بہت پیارا لگا آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ لوگ کیسا لگا مجھے تو یہ لوگ بہت پیارا لگا بالوں میں شائن آگئے اور فائنل مجھے گھر جانا تھا تو میں نے پونی بنا لی ہے اور میرر میں آپ دیکھ سکتے پونی کتنی لمبی لگ رہی مجھے اتنا پیارا لگ رہا تھا تو میں ملتا ہوں تو میں نے دیکھ پیارا لگ رہا تھا بھے پیارا لگا بے پیارا لگا